اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے خیلیت سے ہوں گے اور الٹرساونٹ ٹیچنگ ویڈیو میں ڈاکٹر ارشک ندیم کے ساتھ آپ کو دوبارہ میں خوش آمدیتی ہے میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ پوسٹ مینوپازل اووریز اور پوسٹ مینوپازل اوویڈین سسٹ ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں اکثر کلینیشن جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں چونکہ مختلف لٹریچرز موجود ہیں اور مختلف لٹریچرز کی جو آؤٹکم ہیں جو ریزلٹ ہیں وہ بھی مختلف ہیں تو اس لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ بہت سٹرک تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بڑا کنفیوزنگ ہے اس لیے اس کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے پوسٹ مینوپازل سٹیٹس وہ سٹیٹس ہے جب کسی خاتون کی جو منسٹرل سائیکل ہے وہ ایک سال تک بند رہے تو ہم اس پر یہ ٹرم اپلائی کرتے ہیں کہ یہ پوسٹ مینوپازل سٹیٹس ہے لیکن پوسٹ مینوپازل سٹیٹس اگین دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم ارلی پوسٹ مینوپازل سٹیٹس کہتے ہیں اور لیٹ پوسٹ مینوپازل سٹیٹس ایک سے پانچ سال کے عرصے کے دوران جو پیریٹ ہوتا ہے اس کو ارلی پوسٹ مینوپازل سٹیٹس کہتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اووری میں سٹل آپ کو فالیکلز نظر آ سکتے ہیں اور جو لیٹ پوسٹ میرا پازل ہے اس میں ایٹرافک ہو جاتی ہیں اووریز اور آپ کو کوئی فالیکل جو ہیں وہ نظر نہیں آئے گا لیکن الٹرساؤنڈ ایمیجز پہ یہ اووریز دیکھنا زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ دکھائی نہیں دیتی ہے یا تو باول گیسز کی وجہ سے یا ایٹرافک چینجز کی وجہ سے تو یہ دو ٹرمینالوجیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جہاں تک اووریز کی والیوم کا تعلق ہے تو اگین جو ہے مختلف لیٹریچر جو ہیں وہ مختلف ریزیٹ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول ٹو انڈیویجول جو ہے وہ بھی ڈیفر کرتا ہے جس طرح سے یوٹرس کے سائز جو ہیں انسان کی بیلڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ہارمونل گروت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کنجینیٹل باڈی سٹیٹس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اووریز سے بھی ریلیٹڈ اسی طریقے سے ہیں لیکن ایک مین والیوم بتایا گیا ہے کہ مین والیوم جو ہے وہ ٹو ایمل کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ تمام پوائنٹ جو ہے میں اس ویڈیو میں کور کروں گا آگے ان تمام سلائیڈوں کو آپ دیکھیں سلائیڈ پر میں آگے نیریشن دوں گا ڈیٹیل بھی بتا دوں گا وہ جو پوائنٹ 20 ہوئے ہیں وہ پوائنٹ 20 میں جو ہے وہ میں منچن کر دوں گا تو آئیے یہ ایمیجز دیکھتے ہیں پوسٹ مینو پازل اووریز کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دو ایمیجز آپ دیکھ لیں یہ نارمل اووریز ہے نارمل اوور کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کا اپنا نارمل والیوم چونکہ ایج کے لحاظ سے اور اس کی جو منسٹرول ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے اس کا سائز جو ہے کبھی کبھی ویری کرتا رہتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس میں میڈولا اور کارٹکس کو جو ہے پریشییٹ کر سکیں دوسری بات یہ اس کے اندر فالیکو جینیسز یا فالیکلز کی موجودگی کو جو ہے پریشییٹ کر سکیں تو یہ دونوں سلائٹز آپ کو جو ہے نارمل اووریز کی دکھائیے ہیں جہاں تک پوسٹ مینو پازل اووریز کا تعلق ہے تو پوسٹ مینو پازل اووریز کا جو ہے ارلی پوسٹ مینو پازل میں اور پیری مونی پازل میں جو ہے ڈسٹنگوش کرنا کافی فرق ہوتا ہے اب پوسٹ مینو پازل سٹیٹس اپلائی کب ہوتا ہے جب کسی بھی فی میل کی منسز جو ہے اس کو سٹاپ ہوئے ہوئے ایک سال گزر جائے تو آپ پوسٹ مینو پازل کی ٹرم جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹ مینو پازل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ارلی پوسٹ مینو پازل اور لیٹ پوسٹ مینو پازل ارلی پوسٹ مینو پازل سٹیٹس وہ ہوتا ہے جبکہ فی میل کی منسس سٹاپ ہوئے ہوئے ایک سے پانچ سال کا عرصہ ہو گیا ہو تو ایک سے پانچ سال کے عرصے کے دوران کی پیریٹ کو جو ہے ارلی پوسٹ منوپازل سٹیٹس کہتے ہیں اور اگر فی میل کی منسس کو سٹاپ ہوئے ہوئے پانچ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو جائے تو اس کو لیٹ پوسٹ منوپازل سٹیٹس کہتے ہیں ارلی پوسٹ منوپازل سٹیٹس میں جو ہے آپ کو جو اووریز میں فولیکل سٹل نظر آ سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے فالیکل دیکھ سکتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم ارلی پوسٹ مینوپازل سٹیٹس کہیں گے لیکن لیٹ پوسٹ مینوپازل سٹیٹس میں اووریز جو ہے وہ ایٹرافیز ہو جاتی ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں شرنکن ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی فالیکلر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ مینو پازل اووریز کو کنفرم کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ کبھی کبھی باؤل لوب اگر سٹیشنری باؤل لوب ہو اس میں پیرسٹارسس نہ ہو تو اس کی شکل اووری کی طرح نظر آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کافی دیر تک آپ وہاں پر پریس رکھے رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی پیرسٹارسس تو نہیں ہے یا کہیں آپ باؤل لوب کو تو اووری لیبل نہیں کر رہے جہاں تک پوسٹ مینو پازل اووریز کے سائز کا تعلق ہے تو ٹرانس ویجائنل سکین کے اوپر جو ہے سٹیڈیز کے بعد بتایا گیا کہ اس کا مین والیوم جو ہے وہ ٹو ایمل تک کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے یہ ایٹ ایمل تک بھی جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے چونکہ یہ ڈاکومنٹڈ سٹیڈیز ہیں تو اس میں جو ہے ایٹ ایمل کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے پوسٹ مینو پازل میں جہاں تک اگر اووریز ہائی لائنگ ہو تو اس صورت میں آپ ٹرانس ویجائنل پر نہیں دیکھ سکتے آپ کو ٹرانس ایبڈومنل اپروچ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو آئیے ایمیجز باقی دیکھتے ہیں کہ یہ نظر ہمیں کیسے آتی ہیں آپ یہ اس ایمیجز کو دیکھیں یہاں پر آپ کو دو ایمیجز جو ہیں وہ بتایا گئے ہیں دونوں ٹرانس ویجائنل سکین ہیں اور ٹرانس ویجائنل سکین پر دونوں جو ہیں وہ پوسٹ مینو پازل اووریز ہیں پوسٹ مینو پازل اووریز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ اس میں کارٹکس اور میڈولا کو ڈیفرنسییٹ نہیں کر سکیں گے لیکن یہاں پر ایک فیچر ایسا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مینو پازل کی کون سی کٹیگری ہے تو یہ ارلی مینو پازل ہے جس میں آپ کو اگر آپ لیفٹ سائیڈ کے ایمیجز پر دیکھیں تو اووریز کے اندر فالیکل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ارلی مینو پازل ہے ابھی اس پہ پانچ سال گزرے نہیں ہیں اس کا وقفہ جو ہے ایک اور پانچ سال کے درمیان ہے لیکن اووریز آپ کو ارائگولر نظر آ رہی ہے اس کی ایکو جینیسیٹی آپ کو جو ہے وہ ابنورمل نظر آ رہی ہے اس کی جو آپ کو ڈیفرنسیشن ہے کارٹکس اور میڈولر کی وہ آپ کو کلیریفیکیشن یہاں پہ کلیر نظر نہیں آ رہی لیکن ایک سمال فالیکل نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایٹرافک اووری ہے پوسٹ مینو پازل اووری ہے اور اس کے اندر فالیکو جینیسیز ہے اگر آپ رائٹ سائیڈ کے ایمیجز پر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ اس پر ڈاپلر اپلائی ہوا ہے ڈاپلر سگنل اس میں کسی قسم کا کوئی نہیں ہے نارمل اووریز میں جو ہے وہ ویسکولیریٹی پائی جاتی ہے جبکہ اس ایمیجز کو آپ غور سے دیکھیں تو اس ایمیجز پر آپ کو جو ہے ویسکولیریٹی نظر نہیں آ رہی تو یہ ایک پوسٹ مینو پازل سٹیٹس ہے ارلی پوسٹ مینو پازل کی اووریز آپ کو اس طریقے سے نظر آئیں گے یہ ایک دوسرا ٹرانس ویجائنل ایمیجز ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ جو ہے پوسٹ مینو پازل اووریز کو بہترین طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اگر آپ کورنر پہ دیکھیں تو اس کا والیوم جو ہے ون پوائنٹ زیرو ایٹ سنٹی میٹر دکھایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیس دن ٹو سنٹی میٹر اووریز جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ اووری جو ہے پوسٹ مینو پازل اووری ہے اب آپ غور سے دیکھیں تو اس کی ایکوجینیسیٹی جو ہے وہ ڈسٹرپڈ ہے اس کی ریگولیٹی جو ہے نہیں ہے یہ اس کی ایرگولیٹی آپ کو صحیح کلیر نظر آ رہی ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ویسکولیٹی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اور چوتھا پوائنٹ اس میں کوئی آپ کو فالیکولوجینیسیز بھی نظر نہیں آ رہے کوئی فالیکول ڈیویلپمنٹ اس میں نظر نہیں آ رہی تو پیشنٹ کی ہسٹری آپ نے ضرور لینی ہوتی ہے تو ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ اووریز جو ہے میں بتا رہی ہے کہ یہ لیٹ پوسٹ منوپازل سٹیٹس ہے تو یہ لیٹ پوسٹ منوپازل سٹیٹس کی اووریز آپ کو جو ہے اس طریقے سے اٹرساؤنڈ ایمیج پہ نظر آئے گی یہ ایک دوسرا ترانسویجائنل ایمیج ہے اور اس ایمیج کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے پوسٹ منوپازل اووری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پوسٹ منوپازل اووری آپ دیکھیں تو یہ سائز میں بھی چھوٹی ہے سمالر ان سائز ہے دوسری یہ ایٹرافک چینجز میں نظر آ رہی ہیں اس کی آوٹ لائن جو ہے وہ ارائگولر ہے اس کا کاٹیکو میڈولیری ڈیفرنسییشن جو ہے کوئی پوسیبل نہیں ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فالیکوجینیس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کوئی فالیکل جو اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس پر ڈاپلر ڈال کے دیکھا گیا تو اس کے اندر کسی قسم بھی کوئی ویسکولیریٹی بھی نہیں تھی تو یہ ایک لیٹ پوسٹ منوپازل اووری ان سٹیٹس آپ کو اس ایمیج پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس طرح پہلے انٹرڈکشن میں بتایا گیا کہ ایک جو پرابلم پوسٹ منوپازل اووری کو ویجولائز کرنے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو انٹسٹائن ہے جس میں پیرسٹائلسز نہ ہو رہے ہوں کیونکہ وہ ڈیلے پیرسٹائلسز ہوتے ہیں تو اس میں ہم کو جو اووری کی شکل جو ہے وہ اس طرح نظر آتی ہے حالانکہ وہ باؤل لوپس ہوتے ہیں وہ اووری نہیں ہوتی تو اس کو کنفرم کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروگ کو یا ٹرانسڈیوسر کو کافی وقت تک اس سٹرکچر پر رکھنا ہے تاکہ آپ دیکھیں کہ وہ اووری ہے یا باؤل لوپ ہے کبھی کبھی سٹیشنری باؤل لوپ جو ہے جس میں سٹیشنری پیرسٹائلسز ہوں رکے ہوئے ہوں تو وہ یوں ہی نظر آتی ہے جیسے کہ یہ اووری ہوتی ہے لیکن کچھ وقت کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کے اندر پیرسٹائلسز شروع ہو جائیں تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ پوسٹ مینو پازل اووری ہے پوسٹ مینو پازل اووری کی رپورٹنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے اس کی رپورٹنگ کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے منشن کرنا ہے کہ یہ سٹرکچر اتنا ہے سائز اتنا ہے اس کی ایکو جینیسیٹی آپ نے بتا دینی ہے آپ نے اس کے مارجنز کو ڈسکس کر دینا ہے آپ نے اس کے اندر فالیکولر سٹیٹس کو ڈسکس کر دینا ہے اور اپنی سجیشن میں دے دینا ہے کہ جو الٹرساؤنڈ فائنڈنگ ہے وہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ پوسٹ مینو پازل ایٹرافک اووری ہے پوسٹ مینو پازل اوورین سسٹ کے حوالے سے میں نے انٹرکشن میں بات کی تو آپ کو یہ سلائڈ یہ ایمج دکھایا جا رہا ہے اس ایمج پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پوسٹ مینو پازل سٹیٹس تھا اس فیمیل کا اور اس کی اووریز میں آپ کو فالیکل نظر آ رہا ہے جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ اگلی پوسٹ مینو فازل جو کہ ایک سے پانچ سال کے درمیان کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں اووریز سمال بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو فالیکل جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں تو یہ پیشنٹ جو ہے آپ کے پاس جو تھا یہ ارلی پوسٹ مینو پازل کا پیشنٹ ہے اووریز جو ہے اس کا اوورال سائز جو ہے وہ ریڈیوس ہے شرنک ہے اس کے اندر پوسٹ مینو پازل چینجز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کو ایک سیسٹرک لیجن نظر آ رہا ہے آپ کو اپسٹ Nexusٹ نظر آ رہا ہے یہ پوسٹ مینو پازل سیسٹ ہے نارملی اگر یہ لیس تین ون سنٹی میٹر ہو تو اس کو بھی نائن کنسیڈر کیا جاتا ہے اپ ٹو فور فائف بھی دیکھنے میں آتا ہے اور یہ زیادہ تر جب دوبارہ اس کی سیریل ایمیجنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ریزالو ہو جاتا ہے اور اگر یہ سکس سیون سنٹی میٹر سے انلارج ہو تو پھر یہ سرجیکل کنڈیڈیٹ ہوتا ہے اور اس کو سرجری کرانی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ملگنٹ چانسز ہو تو وہ ختم ہو سکیں تو یہ آپ کے پاس ایک کنڈیشن ہے جس میں کہ ہمیں پوسٹ مینوپازل اووریز جو ہیں وہ کلیرلی نظر آ رہی ہے پوسٹ مینوپازل اووریز کے اندر سسٹ بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے پوسٹ مینوپازل سسٹ کا اگر سائز جو ہے وہ لیس دین فائف سنٹی میٹر تک ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی سپٹیشن نہ ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا نوڈیول نہ ہو تو اس طرح کی سسٹ جو ہیں وہ زیادہ تر بی نائن کنسیڈر کیے جاتے ہیں ایک دوسری دوسرا امیج ہے ٹرانس ویجائنل سکین پر جو ہے یہ لیا گیا ہے اور آپ کو اس کے اندر جو ہے ویل ڈیفائن سسٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو ویل ڈیفائن سسٹ یہ اگین پوسٹ مینوپازل سٹیٹس ہے آپ نے پیشنٹ سے ہسٹری لے رہی نہیں ہے وہ آپ کو کمپلیٹ ہسٹری دے دیتے ہیں کہ اس کی مینسس کو سٹاپ ہوئے کتنا عرصہ گزر گئے اگر وہ پوسٹ مینوپازل پانچ سال سے زیادہ کا عرصہ ہے تو یہ لیٹ پوسٹ مینوپازل سٹیٹس ہے اور اگر وہ ارلیئر ہے تو پھر یہ جو ہے وہ ارلی پوسٹ مینوپازل سٹیٹس ہے جیسے کہ سائز کا بتایا گیا کہ لیس دین ون سنٹی میٹر یا ون سنٹی میٹر تک جو ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کو سیریل ایمیجنگ پر ائر جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے اس کو کر لینا چاہیے سات سنٹی میٹر سے بڑا جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ سرجیکل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو سرجری جو ہے وہ ریفرل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اگر کسی بھی سیسٹ کے اندر کوئی کمپلیکیشنز ہوں یا کوئی تھک سیپٹیشنز ہوں یا اس کے اندر میورل نوڈیول آ رہا ہو تو ایسے کیس میں جو ہے وہ یہ لوگریٹ کارسینومہ کی چانسز اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو فالو اپ اور اس کو جو ہے سرجیکل کلیر اور کلوس فالو اپ اور سرجیکل پروسیجر اس کے لیے جو ہے ایڈوائز کیا جاتا ہے یہ آپ کی انڈسٹینڈنی کے لیے ایک دوسرا پوسٹ منوپازل کمپلیکس سسٹ دکھایا جا رہا ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ ایک سسٹک لیجن ہے سکس سنٹی میٹر اس کا جو ہے سائز دکھایا جا رہا ہے اس کے لیومن کے اندر ایک انٹرامیورل نوڈیول جو دکھایا جا رہا ہے آلدھو کہ اس میں کوئی ویسکولیریٹی نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ایک کمپلیکس سسٹ ہے اور اس کے اندر جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کو سرجیکل ریفرل ضروری ہے اور اس کی سرجری جو ہے وہ ہونے چاہیے میں اگر بتاتا چلوں کہ جو سسٹ چوہے وہ لیس دن ون سنٹی میٹر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر بی نائن ہوتے ہیں کچھ لوگ اسے فالو اپ پہ رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے نارملی کوئی فالو اپ ریکوائیٹ نہیں ہوتا جب تک اگر سسٹ چوہے وہ سات پانچ سنٹی میٹر تک ہے تو پانچ سنٹی میٹر سے لیس اگر ہے تو آپ اس کو ایئرلی فالو اپ پہ رکھیں گے اور اگر وہ سات سنٹی میٹر تک پہنچ گیا ہے تو اس کو پھر سرجیکل ریفرل دینی ہے کوئی بھی سسٹ جس کے اندر آپ کو تھک سیپٹیشنز نظر آ رہی ہوں یا لو لیول انٹرنل ایکوز نظر آ رہے ہوں یا آپ کو ڈیبریز نظر آ رہے ہوں یا اس کے اندر انٹرامیورل نوڈیولز ہوں تو آپ اس کنڈیشن کو جو ہے اس میں چونکہ ملیگنٹ پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے اور اس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ اس کو ایمیجیٹ سرجیکل ریفرل لکھیں گے جی ساتھیو تو یہ تھا پوسٹ میلوپازل اووریز این پوسٹ میلوپازل سسٹک لیزنز امید ہے اب آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوجن نہیں ہوگی آپ بڑی کلیرلی ان تمام ٹرمز کو جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور ایک بڑی کنکلیوسیو رپورٹ جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تک تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نیکے پانے